پھر ہمارا تعلق قرآن سے ٹوٹ گیا یا ٹڑوا دیا گیا ہوئی جو سے میں نفس و شیطان کے بارے میں کہہ رہا ہوں ہم قرآن نہیں پڑھتے قرآن وہ چیز ہے کہ اس میں اتنے پر تاثیر مزامین ہیں کہ اگر ہم اس کو ترجمہ تفسیر سے پڑھیں تو دل کی دنیا ضرور بدلیں گے کیونکہ اللہ کا کلام ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرے رب مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن پڑھتا ہوں ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہمارے کتنے سارے نوجوان یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے ہمارے محلے میں مجھے سن رہے ہیں ہماری بہنیں سن رہے ہیں جنہوں نے ایک دفعہ بھی زندگی میں پورے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے نہیں پڑھا پڑھیں گے تو دل میں نور پیدا ہوگا نور پیدا ہوگا ذہن بنے گا تو اطاعت کی طرف آئیں گے لیکن یہ بہت بڑا مانع ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا حالکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی مدہ میں اشارت فرمایا یہ نبی ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں ان کا تذکیہ نفس کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں تب ہی صحابہ کرام جب پیچھے کھڑے ہوتے تھے عربی اللیسان تھے وہ یہ قائد سنتے اس میں جو اللہ نے مضمون بیان کے دل پہ اثر کرتا رونے لگ جاتے تھے نماز میں سرکار کے پیچھے بعض وقت سرکار کے آنکھوں سے آنسوں نکل جاتے تھے ہم جب قرآن پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں بھائی آپ پڑھ نہیں رہے آپ صرف مطلب زبان ہلا رہے ہیں جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو دل پہ اثر کیا ہو جیسے میں آپ کو کہوں میں ایک بڑی صدمے والی بات آپ کو بتانے لگاؤں بہت اس صدمہیں آپ رو پڑھیں گے آپ کہیں گے اچھا سنائے مفتی صاحب میں نے کہا چین چان 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 چین رو آپ آپ کہیں گے مفتی صاحب سمجھ میں نہیں آئے میں تو ہنسی آگے رونے کے بجائے تو بالکل صحیح کہا آپ نے جب بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی تو کیسے دل پہ اثر ہوگا کیسے غم پیدا ہوگا یہی میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن ہمیں بڑا سمجھ میں آتا جب ہم پڑھ رہے ہوتے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو مزمین قرآن ہمارے سامنے نہیں آتے تو پھر ہمارے دل کی دنیا کیسے بدلے گی قرآن ہم نے چھوڑ دیا حدیث ہمارے گھروں میں ہے عجیب محبوبیت ہے کہ اگر کسی کو ماذا اللہ لڑکے کو لڑکی سے پیار ہو جائے لڑکی کو لڑکے سے عشق ہو جائے عشقِ مجازی شیطانی چکر اور اس کا میسیج آ جائے ابھی بیان میں آجے نا نوٹیفیکشن آواز آئے چڑھی آنکھ سے دیکھا اوی زلخہ ایک لہوہ نہیں لگایا گا فوراں کھولے گا مجازی صاحب آپ لگے رہو میں در ادھر دیکھ لوں اس کا پورا میسیج پڑھے گا چاہے کتنا لمبا کیوں نہ ہو اور اگر اس میں کوئی بہت اچھی بات ہوئی تو وہی پر دل نور نور ہو جائے گا سامنے اب یہ نہیں کہ ڈلیٹ مار دے نہیں اس کو سیف کر کے رکھے گا اور بار بار پڑھے گا اور خوشی محسوس کرے گا میں کہتا ہوں واقعی اس کو سچی محبت ہے اگر واقعی ایسا تو واقعی اس کو کچھ نہ کچھ محبت ہے محبوب کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے بلکل ایسا ہونا چاہیے اب ہم بھی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ہم محیب ہیں سرکار ہمارے محبوب ہیں لیکن سرکار کی حدیث پڑھنے کے بعد کبھی ایسی لذت ہم نے محسوس کی ہے کبھی ایسا پیار محسوس کیا ہے کبھی اتنے استغراق کے عالم میں اتنے توجہ کے ساتھ ہم نے حدیث کو پڑھا ہے ہمارے گھر حدیثوں سے خالی ہو گا کسی کی گھر میں سیاہ ستہ کا سیٹ شاہدی ہو شاہدی بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے کبھی بخاری کو اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھاؤ بلکہ آنکھوں سے بھی دیکھاؤ ہاتھ میں لے نا دور کی بات بہت دیکھاؤ تو جب حدیث قرآن نہیں پڑھیں گے حدیث نہیں پڑھیں گے دل میں نور کیسے پیدا ہوگا قرآن بھی یاد رکھیں اللہ کا کلام وحی ہے حدیث بھی وحی ہوتی ہے اس میں فرق ہی ہوتا ہے کہ جو قرآن کی وحی ہوتی ہے اس میں مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نبی کریم اپنے پاس سے الفاظ نہیں بدل سکتے وہی بیان کریں گے جو اللہ نے نازل فرمائے جو الہام فرمائے انہی کے ذریعے مفہوم بیان ہوگا حدیث یہ اللہ قلعہ الہام فرماتا ہے اپنے نبی یہ بھی وحی ہوتی ہے لیکن اس میں سرکار کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیں اس لئے قرآن کو کہتے ہیں وحی جلی اور حدیث کو کہتے ہیں وحی خفی ہیں دونوں اللہ کے کلام دونوں چیزیں ہم نے چھوڑ سوال ہے میں سیکیٹرک میڈیکیشن لیتا ہوں جس کی وجہ سے میرا دماغ سن رہتا ہے اور میں جب سوچنے کی کوشش کروں تو میں سوچ نہیں سکتا ہوں تو کیا مذہب اسلام نے مجھ جیسوں کے لیے اللہ کے وجود ور اقلی دلائل دیئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی میڈیسن وغیرہ یوز کر رہے ہیں جس کے ایسے ایفیکٹس ہیں کہ آپ کا دماغ پروپر ورکنگ میں نہیں ہے تو کیا مطلب آپ واش روم نہیں جاتے آپ کپڑے نہیں بدلتے آپ کھانا نہیں کھاتے آپ ماں باپ کو نہیں پہچانتے یا آپ چھت پہ چڑھ کے تیسے منزل سے چھلانگیں لگا لیتے ہیں کہ میرا ذہن تو سن تھا یا صبح ٹیشو مکھن میں بھیگو کے کھا جاتے ہیں کہ میں تو ڈبلوٹی سمجھ کے کھا گیا یا واش روم کسی اور کے گھر میں گھز جاتے ہیں واش روم کرنے کے لیے ایسا تو نہیں ہے دماغ تو پروپر کام کر رہا ہوتا ہے سن ہو جانا مکمل طور پر ورکنگ نہ کرنا ہے ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن دماغ آپ کا کام کر رہا ہے آپ ماشاءاللہ ایک کال کر رہے ہیں دیکھیں نا آپ نے کال کی ہی سب کچھ آپ کا دماغ کام نہ کر رہا ہوتا ہو تو پھر عقلی دلائل تو ہر جگہ موجود ہیں آپ اپنا پوری بوڈی کا نظام دیکھ لیں بغیر بنائے آپ ایک سمنٹ لاکے بجری لاکے سریعہ لاکے رکھ دیں سب چیزیں دروادے کھڑکی ہیں اور کہیں آپ خود بخود گھر بن جائے گا اور ہم رہنا شروع کر دیں گے آپ پہ لوگ کہیں گے تم بے وقوف انسانوں کیسے ہوگا تو یہ ہم کیسے بن گئے بوڈی کا نظام کیسے چل رہا ہے آٹومیٹک نظام پھر پوری کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے کروڑوں لوگ میں سوچتا ہوں کہ بھی حیران ہو جاتا ہوں ہمارے کراچی کے عبادی تین کروڑ ہے تین کروڑ آدمی میں سے ایک ایک آدمی روزانہ ایک کلو پانی بھی خرچ کرتا ہو ایک کلو اب اس کو تین کروڑ سے آپ ملٹیپلائی کریں کتنا پانی پھر پورا مہینہ پھر پورا سال پھر پوری زندگی اللہ تعالی نے کیسا میٹھا پانی وافر مقدار میں ایسی بن گیا ایسی پیدا ہو گیا سورج کی روشنی آٹھ سیکنڈ میں ہمارے پاس یہاں پہنچتی ہے اتنا پرفیکٹ فاصلہ ہے کہ وہ آتی ہے تو مزرع صحت نہیں ہوتی بلکہ صحت دے کر جاتی ہے سبزیاں اس سے ذرات وغیرہ اس کی وجہ سے بیماریاں دور ہوتی ہیں اگر ذرا بھی سورج قریب ہو ذرا دور ہو دنیا یہ تو بہت تھنڈی ہو کے ختم ہو جائے گی یا جل جائے گی ایسی سورج کی ریز کیوں نہیں آتی ہے ہمارے پاس پھیلی ہوئی ہیں سپیس میں لیکن ہمارا ایک مگنیٹک فیلڈ ہے جو اس کو روک رہی ہے مسلسل اندر نہیں آنے دیتی یہ خود بخود ہو گیا تو یہ ایسے سیکڑوں ہزاروں دلائل ہیں میں گزارش کرتا ہوں آپ یوٹیوب پر جائیں سپیس لکھیں جو آپ کے سامنے کلپس آئیں ان کو سنیں اردو میں بھی ہیں پڑوسی ملک کی بہت سارے ٹرانسلیٹ کر کے انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں انگلیش کے اندر ہیں اگر آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کس طریقے سے کائنات کے نظام کو بے نقص چلا رہا ہے یہ سب اقلی دلائل ہیں ایک ذات کے کائنات کو کنٹرول کر کے بے نقص نظام چلانے پر تو انشاءاللہ آپ کا دماغ بلکہ سنیں وہ بھی کھل جائے گا ایک دم جب ان اقلی دلائل پر آپ غور و تفکر کریں گے تو آپ کے چاروں شانے چاروں یعنی طبق روشن ہو جائیں گے اس کو کہتے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں ایک بھائی نے کہا کہ یہ ایک اڑتالیس سالہ خاتون ہیں ان کے کوئی اولاد نہیں ہیں تو انہوں نے اپنے شوہر کی بہن کا بچہ وہ لینا چاہتی ہیں اور انہوں نے سوچا کہ اپنے شوہر کے چچا کی بہو جو ایک الگ خاندان سے آئی ہیں اس کو دودھ پلوا دیں تو کیا یہ بچہ ان عورت کے لیے محرم بن سکتا ہے کہ نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں پہلے بھی کلام کر چکا ہوں ان باتوں کے اوپر کہ جب بچے کے ماں باپ حیات ہیں تو یہ ہمارا کوئی شرع تصور نہیں ہے کہ آپ کسی کے بچے کو لے کر مکمل طور پر چوبیس گھنٹے اور پھر پوری زندگی اپنے پاس رکھ لیں ماں باپ کو بلکل محروم کرنے یہ کوئی تصور نہیں ہے یتیم کی کفالت کا تصور ہے وہ بھی اس وقت کہ جب عورت نے دوسری شادی کر لی باپ مر گیا ہے چلیں اس یتیم کو گھر میں رکھ لیں کیا وہ عورت رکھنے سکتی باپ فوت ہو گیا رکھ لیجئے یا پھر اگر ماں نے رکھا ہوا ہے تو اس یتیم کو آپ وہاں پہ جا کے پیسے دیتے رہیں پھر گھر پہ رکھنا ضروری نہیں ہے اسے ماں سے جدہ نہیں کیا جائے گا تو یہ کہاں سے آپ نے تصور نکالا کہ آپ کسی کا بچہ لے کر آپ باہر کے ملکوں میں چلے جائیں ماں باپ ترستے رہیں تڑپتے رہیں اپنے بچے کے لیے اور بچے کو پتہ بھی نہ ہو کہ میرے اصل ماں باپ کون ہیں یہ تو قطع رحمی ہے آپ نے بہت بڑا غلط کام کیا اور اسی طریقے سے ہمارے مذہب اسلام کی تعلیم دیکھیں کہ اگر دو کمسن غلام ہوں دو بھائی ہوں چھوٹے غلام ہیں شریعت کہتی ہے ان دونوں کو اکساد بیچو یا نہ بیچو بیان کی تھی ایک بہن کا درد میں نے اتنا محسوس کیا مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میں آپ کو بتانے سکتا ہوں کہ وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر نے میرے بچے کو اپنے بھائی کو دے دیا اور وہ ادھر دوسری جگہ لے گئے اب وہ اس بچے کو ملوانے کے لیے نہیں لاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مامتہ جا گئے اور میں بچے کو لینے کا کہوں یا بچہ مجھے پہچان کر میری طرف آنے کی کوشش کرے وہ ملواتے ہی نہیں ہیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس عورت کے شوہر کا آخرت میں بہت سخت انجام ہونے والا ہے اور جو اس طرح کے بچوں کو لے جا کر پھر نہ ماں سے ملوارے نہ باپ سے ملوارے آپ کو رات ملے گی آپ کو ثواب ملے گا آپ اس پر شریع دلائل لے لیں چلیں اگر کوئی عالم اور مفتی آپ کو اجازت دے دینا ٹھیک ہے پھر میں ان کے رائے کو چیلنج نہیں کروں گا آپ کے لئے بھی شریع دلائل ہو جائے گی جی ایک مفتی صاحب سے ہم نے پوچھ لیا انہوں نے اجازت دی ہے لیکن ان سے بھی کہیے گا شریع دلائل کے ساتھ بتائیں اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں بلکل آپ کو اجازت ہے اگر نہیں ہے تو اپنی سوچ کے مطابق آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں اس سے اجتناب کیجئے پہلی بات تو یہ سنجھ لیں دوسرا جو آپ نے پورا یہ لکھا ہے اگر کسی اجنبی عورت سے دودھ پلا لیا تو آپ سے محرم کا رشتہ کیسے قائم ہوگا جیسے وہ بچہ بالغ ہوا یہ خاتون جو ہیں انہیں ان بچے سے پردہ کرنا واجب ہو جائے گا اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ ایسا ایڈاپٹ کر لیتے ہیں بچے کو تو جو گھر کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ بیٹھ رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ بھائی سمجھتی ہیں ماں بھی سامنے ہے اور اگر لڑکی ہے والدہ دودھ پلا دیتی چلیں پھر یہ رشتے قائم ہوتے لیکن اجنبی عورت سے تو نہیں ہوں گے اور ہمارے گھروں میں یہ گناہ ہو رہے ہیں سامنے گناہ ہو رہے ہیں لڑکے لڑکیاں بیٹھ رہی ہیں آپس میں جی ہماری تو بھائی ہم نے بچپن میں لے لیا تھا آپ کا بھائی نہیں بن جائے گا ایسے تو ہم سب آدم علیہ السلام کے اولاد نے سب دینی بھائی ہیں پھر شادییں کیوں ہو جاتی ہیں ہماری آپس میں بتائیے اس لئے خدارہ دین کو فوقت دیجئے